بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ ایک دہائی کے دوران چین اور پاکستان اقتصادی رہداری کی تعمیر اور گوادر پورٹ توانائی دھانچی کی تعمیر اور سنتی تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ون پلس فور تعاون کا خاکہ تشکیل دیا ہے اور مصبت نتائج حاصل کیے ہیں در حقیقت چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سپک کی اہمیت اب دو ہمسایہ ملکوں کی سرحدوں سے نکل کر ہزاروں میل دور یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک تک نمائع ہو چکی ہے اور متدد ملکوں کے حکمران اس منصوبے میں شمولیت کی خواہش اور دلچسپی کا اظہار بھی کر چکے ہیں اس کے مقابلے میں انڈیا نے نئی رہداری کا منصوبہ بھی بنایا لیکن وہ صرف خیالی پلاو ہے اور سیپیک ہی اصل رہداری منصوبہ ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ سیپیک کا داخلی دروازہ درہ خنجراب اور خارجی دروازہ گوادر دونوں پاکستان میں ہیں اس لیے اس منصوبے کی کامیابی کا دارومدار اور انحصار پاکستان پر ہے اور چونکہ دنیا کی معیشت، تجارت اور حتیٰ کے بین القوامی سیاست پر اثر انداز ہونے والے اس میگا پروجیکٹ میں پاکستان کو قائدانہ کردار ملنے جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دس سال ہو چکے ہیں سیپیک کو بنے ہوئے اور ان دس سالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ کتنے منصوبے مکمل ہوئے جنہوں نے پاکستان کو بدلنے میں کردار ادا کیا ہم مکمل تحقیق کے ساتھ حقائق بیان کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سن دوہزار سولہ سے سیپیک منصوبے کے افتتا تو جولائی دوہزار تیرہ میں کیا گیا تھا اور پہلی جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ بھی آگست دوہزار تیرہ میں ہو گئی تھی تہم منصوبے کا باقاعدہ آغاز سال دوہزار پندرہ میں ہوا سال دوہزار سولہ تک سیپیک کی جوائنٹ کارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس ہوتا رہا دوہزار پندرہ میں کو ایک ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے والے قائدیعظم سولر پارک بہاولپور کے افتتا کیا گیا سال دوہزار سترہ سیپیک کے بیشتر منصوبوں کا آغاز سال دوہزار سترہ میں ہوا جبکہ بعض منصوبے دوہزار سترہ میں مکمل کیے گئے ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ ساہی وال کول پاور پروجیکٹ 28 اکتوبر کو مکمل کیا گیا پانچ اپریل کو تھٹھا میں پچاس میگا وارٹ کا داؤد ہائیڈرو ونڈ فارم اپریل اور جون میں ایک سو پچاس میگا وارٹ کے سچل اور تھٹھا ونڈ فارم کا منصوبہ مکمل کیا گیا جبکہ اکیس مارچ کو ہب بلوچستان میں ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کول فائر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھا گیا تیرہ آگست کو وزیراعظم شاہد خاکان آباسی اور چینی نائب وزیراعظم نے تاوانائی اور انفرسٹکچر کے منصوبوں پر دسخط کیے چوبی ستمبر کو گوادر پورٹ آتھارٹی اور چینی کنسٹرکشن کمپنی کے درمیان گوادر ایکسپریس وے کا معاہدہ ہوا سال دوہزار اٹھارہ سیپیک منصوبوں کی تکمیل کا عمل سال دوہزار اٹھارہ میں بھی جاری رہا ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی کا پورٹ کاسم کول فائر منصوبہ پچیس اپریل کو مکمل گیا گیا جولائی میں خنجراب سے راولپنڈی آٹھ سو بیس کلومیٹر کروس بورڈر آپٹیکل فائبر کا جال بھی چھایا گیا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں لانگ ٹرم منصوبوں کا افتتا کیا جنوری میں گوادر فری زون کا افتتا کیا گیا اور گوادر میں انٹرنیشنل ایکسپو کا انقاد کیا گیا چھبیس مئی کو ملتان سکھر موٹر وے ایم فائف کے ملتان سے شجاہ آباد سیکٹر کا افتتا کیا گیا سال دوہزار انیس اس کے بعد سن دوہزار انیس میں انتیس مارچ کو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سنگے بنیاد رکھا گیا پھر اٹھارہ نومبر کو کراکرم ہائی وے فیس ٹو کے حویلیا مانسہرہ موٹر وے کا افتتا کیا گیا ایک ہزار تین سو بیس میگا وارڈ کا ہب کول پاور پرجیکٹ منصوبہ سترہ آگست کو چھ سو ساٹھ میگا وارڈ کا تھر کول پاور پرجیکٹ منصوبہ دس جولائی کو مکمل کیا گیا سال دوہزار بیس لاہور کے تاریخی منصوبے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے فتح پتیس اکتوبر دوہزار بیس کو کیا گیا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کا سنگے بنیاد بھی اسی سال تین جنوری کو رکھا گیا بوستان سپیشل اکنومک زون منصوبہ کا سنگے بنیاد چار مارچ کو رکھا گیا سال دوہزار اکیس مٹیاری سے لاہور تک چھ سو ساٹھ کلو وارٹ کی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ یکم ستمبر دوہزار اکیس کو مکمل کیا گیا اسی طرح آزاد کشمیر میں سات سو بیس میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 29 جون کو مکمل کیا گیا سال دوہزار بائیس گوادر ایکسپرس وے کا افتتاہ تین جون دوہزار بائیس کو کیا گیا حکلہ سے ڈی آئی خان موٹر وے کا افتتاہ پانچ جنوری کو کیا گیا تین سو تیس میگا وارٹ کا تھر کول منصوبہ تیس ستمبر کو مکمل کیا گیا سال دوہزار تئیس رواز سال سیپیک منصوبے کے دس سال مکمل ہونے پر بیجنگ اور اسلامباد میں کیک کٹا گیا ناظرین یہ ہیں سیپیک کی کامیابیاں پاکستان اور چین کے درمیان سیپیک منصوبے کو شروع ہوئے دس سال ہو چکے ہیں ان سالوں میں 29 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں اور 29 ہی منصوبوں پر کام جاری ہے جبکہ 27 منصوبے ابھی زیر غور ہیں سیپیک کے ذریعے توانائی کے چودہ ٹرانسپورٹیشن کے چھے گوادر کے چار جبکہ سوشل اور اکنومک ڈیویلپمنٹ کے پانچ منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں وزارت منصوبہ بندی کے مطابق سیپیک منصوبے سے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے اور 1,92,000 عام پاکستانیوں کو نوکریاں دی گئی ہیں ملک بھر کے مختلف علاقوں میں 510 کلومیٹر ہائیویز بنائی گئیں جن سے ہزاروں مسافروں کی سفری مشکلات ختم ہو گئی ہیں سیپیک منصوبے کے تحت ملک بھر کی 932 کلومیٹر روڈز کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کیا گیا ہے لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبے سے نا صرف پاکستان نے انفرسٹرکچر میں ترقی کی ہے بلکہ یہ سہولت عوام کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہو رہی ہے ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس کی بہتری کے لیے کروس بورڈر آپٹیکل فائبر کا جال بھی چھا دیا گیا ہے توانائی کے منصوبوں سے آٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی کا اضافہ ہوا جس سے لوڈ شیٹنگ میں کمی ہو گئی ہے پاکستان کو سیپیک منصوبے سے اب تک سترہ ارب پچپن کروڑ ڈالر کا ریوینیو حاصل ہوا ہے جبکہ چین میں پچیس ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی ہے پاکستان اکنومک کوریڈور منصوبے کے آغاز سے قبل بہترین دوستی کے باوجود چین پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعتبار سے تیرمے نمبر پر تھا کیا سیپیک سے واقعی پاکستان کے تمام علاقوں میں یقصہ ترقی ہوگی؟ ان سوالات کا جواب اس وقت صرف دعویوں یا اعلانات میں تلاش کرنا بے سود ہوگا اور جب اس منصوبے پر پوری طرح عمل درامت اور تجارتی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تب ساری صورتحال واضح ہو جائے گی پاکستان اور چین کی حکمتوں کے مبین متعدد اجلاسوں اور طویل غور و خوض کے بعد جب دنیا کی تاریخ کے اس سب سے بڑے بینل بریعظمی منصوبے کا بازابتہ اعلان ہوا تو پاکستان کا روایت تھی دشمن بھارت بلبلا اٹھا دبے الفاظ میں امریکہ نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی مگر پوری دنیا میں اس منصوبے کی بڑھتی ہوئی افادیت اور مقبولیت نے بھارت کے منفی تاثرات اور بے جا اعتراضات کو زائل کر دیا لہٰذا بین القوامی سطح پر تو منصوبے کی راہ میں کوئی رکاوٹ فی الحال نظر نہیں آتی البتہ پاکستان کے اندر بعض حلقوں اور علاقوں کی طرف سے سیپیک کے روٹ اور اس میں شامل منصوبوں سے متعلق کچھ شکایات اور تحفظات ضرور ہیں سیپیک منصوبہ تکمیل کے بعد اپنے جغرافیہی محلے وقوع کے باعث یورپ اور ایشیای ممالک کے درمیان پل کا کردار آدھا کرے گا جس سے خطے کی تجارت اور اقتصادی اور سماجی روابط کے اضافہ میں مدد ملے گی پاکستان میں اقتصادی اور سنتی ترقی کے لیے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت مشترکہ حکمت عملی سے ہنرمند افرادی قوت کی دستیابی اور دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے باہمی روابط کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے پشاور کراچی موٹروے کا ملتان سکھر سیکشن مکمل ہو چکا ہے اور ٹریفک کے لیے کھلا ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زونز پر تعمیری کام زور و شور سے جاری ہے یہ خصوصی اقتصادی زونز پورے ملک میں بنائی جا رہے ہیں ان زونز کا بنیادی مقصد چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے دونوں ممالک پہلے ہی میگا پروجیکٹ میں تیسری پارٹی کو شرکت کی پیشکش کر چکے ہیں سعودی عرب، قطر، ایران، مشرق وستا کے ممالک اور کچھ یورپی ممالک پہلے ہی سنتی زونز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں سپک میں تیسری پارٹی کی شمولیت سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس سے غیر ملکی کمپنیوں کو حکومت پاکستان کی پیش کردہ منافع وقش سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروبار کو فروغ دینے میں مدد ملے گی جبکہ پاکستان کو عالمی منڈی میں اپنی برامدات کو بڑھانے میں مدد ملے گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاک چین سٹریٹیجک شراکتداری دن پہ دن مضبوطی کی راہ پر گامزن ہے اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ شراکتداری عالمی سطح پر اور خطے میں نہایت اہمیت کی حامل ہے جبکہ یہ مستقبل میں مزید مستقم ہو جائے گی قومی امید ہے کہ پاکستان چین اور دوست ممالک کے تعاون سے معاشی بہران سے جلد نکل آئے گا اور ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں